دنیا کے اندر سب سے کامیاب انسان کون ہے؟ دنیا کے اندر سب سے کامیاب آدمی کون ہے؟ اگر دنیا کی نظریات سے کسی سے پوچھا جائے کہ دنیا کے اندر سب سے کامیاب انسان کون ہے؟ تو انسان دنیا کے اندر کہے گا کہ جس کا کاروبار اچھا دوباری دنیا کے اندر کامیاب ہے جس کے پاس مال اور دولت زیادہ ہے وہ انسان کامیاب ہے جس کے پاس میں اللہ نے پروپرٹی دی ہے بینک بیلنس دیار ہے وہ انسان کامیاب ہے دنیا میں جس کا مقام اچھا ہو وہ انسان کامیاب ہے دنیا کے اندر سب سے زیادہ دولت جس کے پاس ہو وہ انسان کامیاب ہے لیکن کیا یہی چیزیں انسان کی کامیابی کی دلیل ہیں کیا دولت ہی انسان کی کامیابی کی دلیل ہے کیا شہرت ہی انسان کی کامیابی کی دلیل ہے کیا دنیا کے اندر مقانات ہی انسان کی کامیابی کی دلیل ہے کیا دنیا کے اندر دورتیں ہی انسان کی کامیابی کی دلیل ہے اگر قرآن سے پوچھا جائے قرآن کیا یہی چیزیں جو ہے وہ دنیا کے اندر کامیابی کی دلیل ہے تو قرآن نے صاف انکار کر دیا کہ یہ چیزیں جو ہے وہ انسان کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے تو جب یہ ساری چیزیں انسان کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے تو پھر کامیابی کی دلیل کیا ہے تو قرآن نے پرمایا رضی اللہ عنہم ورہ تو عنہم کامیابی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بندہ اللہ سے راضی ہو جائے اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جائے یہ سب سے بڑی کامیابی کی دلیل ہے رضی اللہ عنہم ورہ تو عنہم بندہ اللہ سے راضی ہو جائے اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جائے انسان جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور وہی انسان کامیاب ہے وہی انسان کامیاب ہے جو مسیحوں کے اندر اللہ کی نصہ حاصل کرنے کے لئے آتا ہے وہی انسان کامیاب ہے اور صرف اگر وہ نام کا مسلمان بنا رہے نام کا وہ صرف خورا کا بندہ بنا رہے تو بھی وہ انسان دنیا کے اندر کبھی نہیں کامیاب ہو سکتا ہے آخری بات بتا کر کے اپنی مرتبوں کو مکمل کرتا ہے کسی دیش کے اندر ایک بادشاہ تھا جو اپنی ریالہ سے بہت پیار کرتا تھا وہ محبت کرتا تھا باقیہ بتانے کا مقصد صرف یہ کامیاب کون لوگ ہیں اپنے آپ کو نامیاب مسلمان کہنے والے اپنے آپ کو خدا کا بندہ کہنے والے یا وہ سچی وے سچے دل سے جو انسان اللہ سے محبت کرتا ہو وہ انسان جو ہے وہ کامیاب ہے کسی اس ملک کے اندر ایک بادشاہ تھا جو اپنی ریالہ سے بہت پیار کرتا تھا بہت محبت کرتا تھا ان کی ہر ضروریات کا جو ہے وہ خیار لگتا تھا اچانک ایک دن اسی گاؤں کے اندر ایک پیر صاحب کا داخلہ ہوتا ہے پیر صاحب اس دیش سے اندر تاثر ہوتے لوگوں کی نظر جب پیر صاحب کے اوپر پڑی تو لوگ خوشی ہو گئے اور خوشی سے جو ہے وہ اپنے پیر کے نورید ہوئی لگے ان کی شہرت دنی بڑھی کی تاریخ میں بتایا گیا ہے کہ ایک دن میں دس ہزار سے زائد لوگ جو ہے وہ ان کے نورید بن جاتے ہیں ایک ہزار سے زائد لوگ ایک دن کے اندر اس ملک کے اندر اس پیر کے جو ہے وہ مرید پڑی ہے اب اس کی شہرت جب پڑی اس کا اونال جب پڑا اور لوگوں کے زمانوں پر جب اس کا نام آیا کہ بلا جگہ ایک پیر صاحب آئے ہیں جن کی شہرت پڑی ہے جن کی اصلت پڑی ہے اور لازاروں کی دعویات میں جو ہے وہ لوگ جو ہے ان کی مرید ہو رہے ہیں اور ان سے جو ہے وہ بیاد کر رہے ہیں اب جب دنیا کے اندر شہرت پڑتی ہے تو وہ چاہلے والے بھی ہوتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن کے دل کے حسد بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر ان کے اندر حسد بھی پیدا ہوتا ہے اور سارے لوگ ہر کسی کی شہرت سے سارے لوگوں کو خوش نہیں ہو سکتے کسی کے اندر ہو بھی ہوتا ہے کہ ان کے اندر نفرتیں جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں اب جب پیر صاحب کی شہرت جب پڑی اور لوگوں کے زمانوں پر جب ان کا نام آیا تو وقت کے بادشاہ کے دل کے اندر اس کی نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی باکشاہ اب آپ کے اندر جو ہے اس کی نفرت پیدا ہونا جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے کہ آپ میں اپنی ریایہ کہیں بھی دیکھ بھانت کرتا ہوں میں اپنی ریایہ کو اتنا پسند کرتا ہوں ان کی ہر ضروری آپ کو پناہ کرتا ہوں لیکن لوگ ہیں کہ وہ پیل صاحب کے پاس پڑے ہوئے ہیں میرے میں آپ کوئی نہیں توجہ دے رہا ہے میرے نام کی اتنی شورت نہیں ہے جنی شورت جو ہے وہ پیل صاحب کی نام کی ہے باکشاہ نے سوچا کیوں نہ کچھ ایسا کام کیا جائے جسے پیل صاحب کو اس دیش سے باہر نکالا جائے اس لیے کہ جب تک پیل صاحب جائیں گے نہیں کوئی ہماری قدر نہیں رہے گا کوئی ہماری قدر بجے نہیں ہوگا اس پادشاہ نے اپنے مشیروں کو بنایا جس کے دربار کے اندر جو مشیروں کو اپنے پاس بڑایا اور بڑانے کے بعد پھر اسے مشیروں کو اپنے پاس بڑایا پیل صاحب جو آئے ہوئے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ لوگ جو ہیں انہی کی طرح متوجہ ہیں اور حسانوں کے تعداد میں جو ہیں وہ لوگ ان کے مرید تھے ان پر جان و مان قربان کرنے کے لئے تیار ہیں کوئی ایسا مشورہ دو کہ پیل صاحب کو اس دیش سے اس ملک سے باہر نکالا جا سکے جب یہ بعد پاکشاہ نے رکھی تو مرید ان کے جو مشیر تھے جو مشیر تھے جو مشورہ دینے والے تھے لوگ کا پادشاہ ایسا کام کبھی نہیں کرنا اس لیے کہ پیل صاحب کے ماننے والوں کی تعداد ہزاروں سے زائد ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرید ہو رہے ہیں اگر آپ نے پیل صاحب کو نکال دیا تو پوری آپ کی دیایا آپ پر رکھوڑ پڑے گی اور آپ کو جو ہے جا بہت کر دے گی خدا رہا بادشاہ یہ نظرنا کام نہیں کرنا پیل صاحب کو نکالنے کی کوشش نہیں کرنا پیل صاحب کو نکالنا ضروری ہے اگر نکالا نہیں تو لوگ انہی کے گھنگ آئیں گے انہی کے نام کے تذکرے کریں کہ ہمیں سارے لوگ بھول جائیں گے کیوں نہ کوئی ایسے ترقیب کی جائے جس سے آسانی کے ساتھ پیل صاحب کو جو ہے وہ ملک سے باہر نکالا جا سکے اسی مشورہ دینے والوں میں ایک شخص رہا وقت جب سارے لوگ چلے گئے تو اس مشیر نے پادشاہ اور اپنے پاس بھلایا اور بھولانے کے بعد کا بادشاہ اگر آپ کی جا ست دے تو میں ایک مشورہ دینا چاہیتا ہوں جس سے صاحب بھی مر جائے گا جاتی بھی نہیں ہوگے یعنی پیل صاحب بھی جو ہے دیش سے باہر سنے جائیں گے اور جو ہے ان لوگ جو ہے وہ حضرہ بھی نہیں کریں گے لوگوں کے دیوں کے اندر جو ہے وہ لفتہ بھی رہا ہو جائے گی تو بادشاہ نے کہا اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ کوئی ایسی ترقیب بھی کالی جائے جس نے پیل صاحب آساری کے ساتھ دیش سے جلے جائے اور عوام کے دل کے اندر لفتہ بھی پیدا لگوں تو اس مشیر نے مصورہ دیا اس نے کہا بادشاہ پیل صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک چادر ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ قیامت کے دل سارے میں اسی چادر کی سائے میں میرے سارے مرید جو ہے اسی چادر کی سائے میں جہاں ہوں گے اور سارے میرے مرید جو ہے میرے چادر کی سائے کے اندر جو ہے وہ جنب کی اندر جاتے ہوں گے یہ پیل صاحب کا دعویٰ ہے آپ ان پیل صاحب کو اپنے درمان میں بنائیں اور بنانے کے بعد ان پیل صاحب سے آپ ایک وعدہ کرائیں کہ پیل صاحب اگر آپ میرے سوالوں کا جواب دے رہیں گے تو میں آپ کا مرید بن جاؤں گا اور اگر آپ میرے سوالوں کا جواب نہیں دے پائے تو آپ کی ملک کو چھوڑ کر کچھ رہے جائیں گے بادشاہ نے بادشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ان کو بنائے پہلے امام کہنا اور اس کے بعد کہنا کہ یہ پیل صاحب تمہارا دعویٰ ہے کہ قیامت کے دن تمہارے سارے مرید تمہارے چادر کے سائے میں رہے گا جنب میں جائیں گے پیل صاحب آپ کی چادر جو ہے وہ دوبائی چار کی چادر ہے اور اس چادر کے نیچے چار سے پانچ لوگوں سے زیادہ اس چادر کے نیچے نہیں آسکتے ہیں جب دنیا کے اندر چار سے پانچ لوگ آپ کے چادر کے نیچے نہیں آسکتے ہیں تو آپ کی حسان و مرید اس چادر کے نیچے کیسے آئیں گے اور اس چادر کی سائے ملکے سے جندر کے اندر جائیں گے جب اس نے مسورہ دیا تو بادشاہ کو یہ مسورہ بڑا پسند آیا اور بادشاہ نے کہا چلو آج ترکیم مل گئی ہے کہ پیر صاحب کو دیش جباہ رکھنے میں دیا جائے بادشاہ نے پیر صاحب کو ترک کیا پیر صاحب کو بلانا اور بلانے کے بعد وہی سارا معاملہ رکھتی آفیر صاحب کے سامنے پیر صاحب اگر آپ نے میرے سوال کا جواب دے گیا اور اگر جواب نہ ملا تو آپ جو ہے اس ٹیس کو چھوڑ کر کے آپ چلے جائیں گے اس نے بہی سوال رکھتا پیر صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کے سارے مرید آپ کے چادر کے سائے میں رہ کر جندر میں جائیں گے آپ کی چادر دو سائی چار کی ہے چار سے پانس پانس سے زیادہ رکھ نہیں آئیں گے پیر صاحب چلائے سوال کا جواب دیجئے کہ آپ کے ہزاروں مرید جو ہیں وہ اس چادر کی سائے کے اندردے سے آئیں گے اس چادر کی نیچے کیسے آئیں گے جب پیر صاحب نے یہ سوال صلاح کے بادشاہ سے کہا بادشاہ سوال بہت قدر تم نے کیا ہے سوال کون سخت ہے مجھے تو تین دن کی محلق تو میں ہمارے سوالوں کا جواب دے دوں گا بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں اگر تین دن کا ٹائم چاہیے تو میں تین دن کا ٹائم میں یہ دیتا ہوں لیکن تین دن کے بعد میرے سوالوں کا جواب جو ہے وہ دے دینا پیر صاحب ترمان سے اٹھتے ہیں باہت چلے جاتے ہیں بادشاہ اپنے مہم کے اندر جاتا ہے اور سو جاتا ہے آدھی رات جب گزر جاتی ہے تو آچانک بادشاہ کے صاحب خسانے کے اندر سے کسی چیز کی گلنے کی آواز آتی ہے بادشاہ کی آنکھ پھولی بادشاہ سپائیوں کو حکمہ دے وہ شاہی خسانے کے اندر کون ہے وہ شیلنے کی آواز آئی سپاہی جب شاہی خسانے کے اندر دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں چھو جو ہے وہ شاہی خسانے کے اندر چھوڑی کرتا ہوا جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے اس کے موں پر کپڑا نالا جاتا ہے اور اسے پکڑا کر کے پادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے پادشاہ یہ شخص ہے جو چھوڑی کرنے کے لیے میرے آنکھ کے شاہی خسانے کے اندر داخل ہوا تھا پادشاہ بھی سوٹنے لگا کے آنکھیں میری لیایا کہ اندر کون سا ایسا شخص ہے جو شاہی خسانے کے اندر چھوڑی کرنے کے لیے آیا ہے پادشاہ نے کہا اس کے چیرے سے کپڑا ہٹایا جائے جب اس شخص کے چیرے سے نقام ہٹایا گیا تو پادشاہ بھی دیکھ کر کے حیران لے گیا وہ کوئی عام شخص نہیں تھا وہ وہی پیر صاحب تھے جن کے ہزاروں مرید تھے وہی پیر صاحب جو ہے وہ چھوڑ کی شکل میں پادشاہ کے سامنے پڑے ہیں پادشاہ نے کہا پیر صاحب کیا بات ہے آپ کے نام کے ڈنکے وجہ رہے ہیں آپ کے ہزاروں مرید تھے اور آپ جو ہے وہ چھوڑی کرنے کے لیے میرے محل کے اندوائے ہوئے ہیں پیر صاحب نے کہا پادشاہ تو نے مجھ سے ایسا سوال ہی کیا تھا کہ میرے سوال کا جواب میرے پاس موجود نہیں تھا میں نے سوچا کہ صبح ہوتی کی میرے دیش کو چھوڑ کر کے چلا جاؤں لیکن سوچا کہ جاتے جاتے کیوں نہ تیرے خزانے پر اور ڈاکا ڈاو لکھے جتنی دونب ہو سکے اسے اٹھا کر کے اپنے ساپ میں لے جا سکوں سارا خزانہ جو ہے لے کر کے نکل سکوں لیکن پادشاہ میری قسمت پھوٹی یہ تھی کہ میں نے زندگی میں کدھی چھوڑی کی نہیں تھی پہلی بار میں چھوڑی کرنے کے لیے آیا تھا اور جب چھوڑی کرنے کے لیے آیا تو مجھے آئی دیا مستانے ہی چھوڑی کرنے کا مستانے ہی چھوڑی کرنے کے لیے آئے بارشاہ نے کہا پیر صاحب ٹھیک ہے آپ نے چھوڑی کی ہے تو آپ کو اس کی سزا دی جائیں اور سزا یہ ہوگی کہ میرا شاہی محل ہے اس کے ٹیلس پہ لے جا کر کے آپ کو فانسی پر چڑھایا جائے گا پیر صاحب نے کہا نہیں بارشاہ سزا دینے کا ہم آپ کو ہے میں نے چھوڑی کی ہے لیکن میں چاہتا ہوں میری مرضی کے مطابق مجھے سزا دی جائے بارشاہ نے کہا تمہاری مرضی کیا ہے تو پیر صاحب نے کہا میری مرضی یہ ہے کہ مجھے شاہی محل کرنا ہی بلکہ بیٹ چھوڑا ہے پر مجھے رکھتا ہے جائے اور مجھے فانسی پہ لے کر کے نہیں بلکہ کونے سے مار مار کر کے میری جو ہے وہ سانس تند کر دی جائے میری حدیہ کر دی جائے اور جب مجھے مارا جائے تو میرے سارے مورید میرے سامنے موجود ہونی چاہیے دنیا لیے پورے شہر کے اندر پورے دیش کے اندر دھوکی پھروا دیجئے اعلام کروا دیجئے کہ آج پیر صاحب کو سزا دے گی ہے پورے دیش کو جوا کر کے جو ہے ان کے سامنے مجھے سزا دی جائے تاکہ میرے جو مورید ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ جب کوئی پیجامہ کنگا پھڑھ کر کے آئے تو یوں ہی جو ہے اسے دیکھ کر کے مورید نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے اندر اخلاص اور قرداز جو دیکھ کر کے ان سے مورید ہونا چاہیے میرے تعلنہ یہ ہے کہ مجھے سزا دی جائے تو میرے موریدوں کے سامنے سزا دی جائے بادشاہوں خوش ہوا کہاں چلت ہی کہ اس سے بہتا اور کونسا کام ہوگا موریدوں کے سامنے جب تمہیں چور صاحبیت کیا جائے گا تمہیں مارا جائے گا تمہیں سزائیں دی جائیں گے تو جو مورید ہوگے وہ خود بہت تمہیں چھوڑ کر کے چلے جائیں گے اور تمہیں مارا کر کے دیش سے باہر نکال دیا جائے گا پورے دیش کے اندر ایران کرنایا جاتا ہے پیر صاحب کو پھلا چوڑانے پر لٹکا کر کے جو ہے وہ کونے مارے جائیں گے وقت مقررد ہوتا ہے وقت پورا ہوتا ہے پیر صاحب کو لے جائے کر کے چوڑانے پر لٹکا دیا جاتا ہے دونوں ہاتھ اوپر ماس کے اندر بان دیا جاتے ہیں جلداب کے ہاتھ میں کونہ سے دیا جاتا ہے اور بادشاہ کی طرف سے ہمیں ہوتا ہے کہ یہ بادشاہ کی طرف سے ہم ہوتا ہے کہ پیر صاحب کو اتنے کوڑے لڑائے جائیں جب تک ان کی جان نہ نہیں کی جائیں کوڑے بند نہیں ہونے چاہیے جلداب نے ہاتھ میں کوڑا لیا اور پیر صاحب کے جسم پر جب مارنا شروع کرتا ہے تو پہلے ہی کوڑے کے اندر پیر صاحب کی حالت خراب ہوتی ہے دوسرا کوڑا پڑھتا ہے بدل سے کپڑے ہٹ جاتے ہیں تیسرا کوڑا پڑھتا ہے پیر سے کھون کے بھنواریں ہی کھڑاتے ہیں چوٹھا کوڑا پڑھتا ہے پیر صاحب زمین پر گرتے ہیں ابھی جلداب پچوات کوڑا کوڑا جو ہے وہ مارنا چاہیتا تھا کہ اسی مجمع کے اندر سے چار پار جو اس کے مرید تھے وہ دھیر کو چیرتے ہوئی آتے ہیں اور آنے کے بعد پیر صاحب کو چاروں طرف سے ہیر لیتے ہیں اور گیرنے کے بعد بادشاہ سے کہتے ہیں بادشاہ جبنی سزا ان کی بچی ہوئی ہے وہ چاہیتا ہوں کی حنصر کو دیا جائے اس لیے کہ ہم ان کے مرید ہیں میں نے انہیں پیر مانا ہے میں نے ان کا دامن پکڑا ہے میں نے انہیں اپنا پیر مانا ہے اگر انہوں نے جنوب کیا ہے تو سزا کا حافتار میں بھی ہو اس لیے کہ یہ ہمارے پیر صاحب ہے جب ان کو سزا مل لئی ہے تو ان کی جبنی بچی سزا ہوئے جو ہم کانچوں کے اندر خاند دی جائیں بادشاہ نے کہا تم لوگوں کو بیمار کھانے کی جلدی ہے جلال کو ہم کھانیہ کی جو بھی مار کھانا چاہیتا ہے اس کے پوڑے لگائے جائیں جلال نے پوڑے ہٹھائیں مریدوں پر پھڑنے کیلئے تو پیر صاحب نے آواز دے بادشاہ خبردار میرے مریدوں کے اوپر ایک کھوڑا بھی نہیں پڑھنا چاہیے میرے مریدوں کے اوپر ایک کھوڑا بھی نہیں پڑھنا چاہیے بادشاہ نے کہا کچھ تو پیر صاحب نے کہا بادشاہ اس لیے کہ تُو نے جو مجھ سے سوال کیا تھا کیا تیرے سوالوں کا جواب ابھی تک ملا ہے کی نہیں ملا ہے اے بادشاہ تُو نے تو مجھ سے سوال کیا تھا تیرے سوال کا جواب میرا کی نہیں ملا بادشاہ نے کہا نہیں میرے سوال کا جواب نہیں ملا تو بادشاہ نے کہا کہ پیر صاحب میں نے تو سوال یہ کیا تھا کہ آپ کے چاہر کے نیچے آپ کے سارے مریف آ کر کے جنب میں جگہ سے جائیں کہ یہ ساتھ ایک کرنا تھا تو پیر صاحب نے کہا بادشاہ یہ کو میں نے ثابت قلید دیا ہے کہ میرے چادر کے نیچے جتنے مرید ہوگے وہ سب میرے چادر کے سائے میں اور چادر کے نیچے رہ کر کے ذرنب میں جائیں گے بادشاہ نے کہا وہ کیسے تو پیر صاحب نے کہا بادشاہ یہ جتنے مرید میرے ہزار تک آدار میں کھڑے گئے نا یہ ایک بھی میرے سچے مرید نہیں ہے میرے سچے مرید یہی پانچوں میرے مرید ہے اے بادشاہ اب پناہ یہ میرے پانچ مرید میرے چادر کے نیچے آدھر کے جنت میں جا سکتے ہی نہیں جا سکتے ہیں اب بادشاہ سنتا ہے وہ پیر کے نیچے سے زمین کی سچا تھی اس نے سچا اتنا ایک جواب دینے کیلئے ایک پیر صاحب کی پریشانیاں ہوتا ہے تو کامیون مرید مرید ہے جو سچے دل سے اپنے پیر سے محبت کرتا ہو اپنے پیر سے پیار کرتا ہو دنیا کے اندر سب سے کامیون بھی ساتھ رہی ہے مستقی دل سے اپنے رب سے محبت کرتا ہے اپنے رب سے پیار کرتا ہے اسی لئے اللہ نے سب سے کامیون بھی انسان کی پہچان باتائی رضی اللہ عنہم وراغ عنہم سب سے کامیون بھی انسان ہو ہے کہ وہ انسان بندہ جو ہے اللہ سے راضی ہو جائے اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جائے وہ انسان دنیا کے اندر سب سے کامیون بھی انسان ہے